اسلام علیکم دوستو کیا حال جانا ہے خیریت سے امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ہم کورل ڈرہ پر اردو کیسے لکھیں سب سے پہلے اس کے لئے میں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک ان پیج کی ضرورت ہے اور ایک کورل ڈرہ کی ضرورت ہے جب ہمارے پاس ان پیج اور کورل ڈرہ انسٹال ہو جائیں گے تو ہم ان پیج کو اوپن کریں گے اور اس کے بعد کورل ڈرہ کو اوپن کریں گے یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے ان پیج کو اوپن کیا اس کے بعد میں نے کورل ڈرہ کو اوپن کیا کورل ڈرہ میں فائل میں جا کے آپ نیو فائل کلک کریں گے آپ کے پاس ایک نئی فائل اوپن ہو جائے کی اگر آپ نے پہلے کورل ڈرہ اوپن کیا اور بعد میں ان پیج اوپن کیا اور ان پیج میں ٹائپ شدہ اردو آپ کورل ڈرہ میں جب کپی کریں گے کپی کر کے پیسٹ کریں گے تو انفورسنیٹلی وہ کام نہیں کرے گی اس میں بہت سارے کریکٹرز آپ کے خراب ہو جائیں گے یہ پرابلم سے بچنے کیلئے آپ پہلے ان پیج اوپن کریں گے اور اس کے بعد کورل ڈرہ اوپن کریں گے لکھیں بے شک گف مرزی ان پیج میں بعد میں لکھیں کورل ڈرہ میں بعد میں لکھیں لیکن سب سے پہلا کام ہے ان پیج پہلے نمبر پہ اوپن ہوگا اور اس کے بعد کورل ڈرہ اوپن ہوگا اوپن ہو رہے کے بعد آپ ان پیج پہ آ رہے ہیں جیسے یہاں پہ ہے محمد میں کچھ لکھتا ہوں جی میں نے ایک لائن لکھی ہاں پہ محمد ابراہیم کی پہلی سالگرہ اکتیس مارچ دوزار دیس کو منائی گئی اب مجھے یہ سارا کچھ لے کے جانا ہے کورل ڈرہ میں یہاں پہ میں ایرو کی سلیکٹ کروں گا اس کے بعد میں اس طرف اپنے ٹیکس کی طرف واپس آ دوں گا یہاں پہ میں سلیکٹ آل کروں گا سلیکٹ آل ہو چکا ہے آپ دیکھئے یہ سارا میرے پاس جتا بھی ٹیکس تھا یہ کاپی ہو چکا ہے یہاں سے کاپی کروں گا کورل ڈرہ پہ جاؤں گا یہاں پہ میں پیسٹ کر دوں گا ابھی یہ بہت بڑا لفظ سے بہت زیادہ بڑے سائز کے لفظ سے تو یہ پورے پیسٹ پیسٹ پورے نہیں آرہے میں کنٹرول سے سکرال کروں گا سکرین کو یہ اس کے بعد یہ دیکھئے یہ یہاں پہ میرے پاس کمپلیٹ آ چکا ہے اب یہ جتنا بھی ڈیٹا ہے یہ سارا گروپ ڈیٹا ہے میں اگر اس میں سے کسی چیز کو گھمانا چاہوں گا تو یہ سارے کا سارا پورے کا پورا ٹیکسٹ جائے گا جبکہ مجھے چاہیے ایک تو لفظ اوپر نیچے میں کرنا چاہ رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھیں احبار میں کچھ لفظ اوپر نیچے ہوتے ہیں تو وہ مجھے اس طرح کا کچھ ٹیکسٹ بنانا ہے آپ دیکھئے کہ یہ میں کسی بھی چیز کو گھمانا چاہ رہا ہوں یہ پورے کا پورا ٹیکسٹ اوپر نیچے آ رہا ہے پورے پاس آپ دیکھئے اب طول بار میں میرے پاس لکھا ہے ان گروپ ڈیٹا اور ساتھ میں ایک شارٹ کٹ کی بھی دیا ہے کنٹرول یو میں نے کنٹرول یو دبایا تو یہ سارا ان گروپ ڈیٹا ہو گیا آپ دیکھئے ہر لفظ کے لیے چھوٹے چھوٹے باکسز آ گیا اس کا مطلب ہے کہ اب میرا ڈیٹا کے ہر ایک ورڈ جو ایک کٹھا لکھا ہے وہ علیدہ علیدہ ہو چکا ہے مثلا یہ دیکھیں میں محمد کو سلیکٹ کیا محمد سائٹ پر چلا گیا ابراہیم کو سلیکٹ کیا ابراہیم کا علیدہ ہو چکا ہے اب مجھے اپنے باکس میں جتنا لفظ آئے گا میں صرف اسی کو سلیکٹ کر سکتا ہوں مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابراہیم کے ساتھ کی ہاف لفظ وہ بھی اس باکس میں آ چکا ہے لیکن سلیکٹ صرف ابراہیم ہی ہوگا جو کہ پورے کا پورا باکس میں شامل تھا اب میں اس کو سلیکٹ کر سکتا ہوں اب میں اس کو کھلا کھلا کر سکتا ہوں پہلی اوپر چلا گیا سالگیرہ سالگیرہ سائیڈ پر آگی اب دیکھیں یہ سارا لفظ کورا نہیں آیا ہم نے اس کو سالگیرہ الادہ کر دیا اکستیس مارچ الادہ ہو چکا ہے اچھا دی یہ سارے لفظ آ چکے ہیں اس کے ساتھ میں اس کی الائنمنٹ ارینجمنٹ کر سکتا ہوں مثلا یہ محمد ہے مجھے اس کا ٹیکس بڑھا کرنا ہے پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ طول بار میں فرار فانٹ سائز میں لکھتا ہوں یہاں پہ میکسیمم سکس ہنڈرڈ ہے اور یہ سکس ہنڈرڈ سے بڑھا بھی میں کر سکتا ہوں فاری جمپل میں یہاں پہ سوائل ونڈرڈ کر دیتا ہوں یہ سوائل ونڈرڈ محمد ہو جائے گا میں اس کو ایٹین ہنڈرڈ اگر کروں ایٹین ہنڈرڈ بھی ہو جائے گا یہ مینویل ہے میکسیمم جو اویلیب ہے وہ سکس ہنڈرڈ ہے آپ دیکھیں کہ میرا اریجنل پیج صرف اتنا سارا تھا اور اس حساب سے میرا ٹیکس آرڈی بہت بڑھا ہے یہاں تو میں اس ٹیکس کو چھوٹا کروں اس ٹیکس کا سائز میں کرتا ہوں سیونٹی کر جاتا ہوں اب مجھے اس محمد کو میں نے سیکھ کر کے سائز پہ کر دیا میں اپنی پکچر پہ جاتا ہوں صرف محمد کے اوپر ہم تھوڑا سا کچھ سکھتے ہیں مجھے اس لفظ کو سائز میں بڑھا کرنا ہے تو میں مینویلی بھی کر سکتا ہوں اوپر سے یہ دیکھیں اس کا سائز ہو چکا ہے بائیس سو ستارہ خوائٹ ہو چکا ہے اگر میں اس کی ہائٹ چھوٹا کرنا چاہتا ہوں ہائٹ چھوٹی کر سکتا ہوں ویٹ اگر بڑھانا چاہتا ہوں لفظ کی چڑھائی کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ہی مینویل کرنے کے بھی اپشن موجود ہے اگر میں اس کو تھوڑا سا گمانا چاہ رہا ہوں اس لفظ کو اس کا کلر چیز کرنا ہے تو آپ کی رائٹ سائیڈ پہ ٹول بار موجود ہے آپ کلر چیز تکتے ہیں وائٹ کلر آگیا یائلو کلر آگیا سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد یائلو کلر آگیا وائٹ کلر آجائے گا کوئی بھی کلر آپ لیکٹ کرنا چاہے آپ کا سکتے ہیں چاہتا ہم کلر چیز کر رہے تھے یہاں پہ ہم کلر چیز کرتے جا رہے ہیں جو کلر مجھے چاہیے میں اس کو چیز چاہ سکتا ہوں اگر مجھے اس کی آؤٹ لائن بنانی ہو تو یہاں پہ نیچے آجائے آپ نے رائٹ کارنر پہ آؤٹ لائن پہ یہاں پہ لکھایا نان آپ اس کو اپنی مجھے کا آؤٹ لائن شیکٹ کر دیں وان پوائنٹ میں شیکٹ کر رہا ہوں آپ دیکھیں کہ لفظ کی آؤٹ لائن آ چکی ہے آؤٹ لائن بلیک کلر کی ہے بائی ڈی فارٹ آپ آؤٹ لائن کا کلر بھی چیز کر سکتے ہیں اسی طرح یہاں پہ آؤٹ لائن کے کلر میں جائیں گے یہ کلر بھی چیز ہو جائیں گے کلر چیز کرتے جائیں گے آپ کی آؤٹ لائن سٹین کرے گی اور یہ کیونکہ بلیک آؤٹ لائن ہے اس لیے لائٹ کلر پہ زیادہ اچھا طریقے سے نظر آئے گی اب آپ نے چینج کرنی ہے اس ٹیکس کی ڈائریکشن آپ اس لفظ پہ کلک کریئے گے درمیان میں جہاں پہ باکس ہے اس کو کلک کریں تو دیکھیں یہ کارلر پہ ایروز آ چکے ہیں آپ اس کو ایروز کو پکڑ کے کلک کر ماؤس کا بٹن پریس کر کر رکھنا ہے اس کو گماتے جائیں گے تو آپ اس کی ڈائریکشن بھی چینج کر سکتا ہے جو بھی آپ کو پسانت ہو ٹھیک ہو گیا آپ اس کو کنجسٹڈ بھی کر سکتا ہے مثلا میں نے یہ دیکھے ایروز کو پکڑ کے وائیڈ کیا تو یہ میرا لفظ کافی زیادہ وائیڈ ہو چکا ہے آپ اس کو پکڑ کے لیفٹ رائیڈ پر گمائیں گے یہ کنجسٹڈ ہے جو بھی آپ کو سٹائل پسان لو آپ وہ کار سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ کنجسٹڈ ہو چکا ہے اگر میں اس کو اس طرف اوپن کروں گا لیفٹ سائیڈ پر یہ وائیڈ لفظ ہو چکا ہے لفظ کافی چھوڑا ہو چکا ہے یہ میرے پاس اکمیتے احسار اپشن ہیں واپس جاتا ہوں کنٹرول میں واپس سارے ٹیکس کی طرف چاہتا ہوں محمد ابراہیم ابراہیم کا سائز میں نے چیز کرنا ہے بڑھا کرنا ہے مینولی میں اس کا سائز چیز رہا سکتا ہوں 3600 This is not a valid number یہ valid نہیں ہمیں اس کو مینولی کر دیتا کیونکہ وہ اس کی سپنی کر رہا ہمیں اس کو مینولی کر دیتا محمد ابراہیم دیکھیں میں نے دیکھا نکتہ الادہ سے کی طوصلہ نہیں ہوا تھا اس لئے وہ الادہ سے محمد ابراہیم یہ والا ٹیکس میں دلیل کر دیا آپ کو دکھانا مقصد تھا اب وہ الادہ ہو چکا ہے گورل ڈراغ کی سب سے خوبصورت بات ہی ہے کہ آپ ہر ایک لفظ کو ہر ایک حرف کو الگ سے آپ ڈیزائن کر سکتے ہو آپ اس کی شیپ چینج کر سکتے ہو آپ اس کا سٹائل چینج کر سکتے ہو جو بھی آپ کو پساندو آپ اسی حساب پر کھا سکتے ہو آج کی ویڈیو کے لئے اتنا کافی ہے امید کرتا ہوں آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا اپلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے آپ نے ہوسٹ کو اجازت ہی کی تھانکی ویری مچ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی